اسلام آئیکم دوستو کیا آل ہے ٹھیک ہو سب خیر دیتے ہیں میں ہوں آپ سب کا دوست احمد ترین ویلکم ٹو مائی چینل ہے ترین ٹیک دوستو آج کی جو ویڈیو میں لے کے آ رہا ہوں وہ ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو بیچارے انگلیش میں لکھ نہیں سکتے جو بلوگ بنا لیتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اب اس کے اوپر آرٹیکل کیسے پوسٹ کریں کیسے لکھیں تو ان کے لیے ایک میں شارٹ کٹ لے کے آ رہا ہوں جو بلکل کاپی رائٹ بھی نہیں آئے گا اس کا اور بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ آرٹیکل اپنا لکھ سکتے ہیں اور پوسٹ کر سکتے ہیں تو چلیے میں اپنے ٹاپک کی طرف جاتا ہوں اب سمپلی یوٹیوب اوپن کریں گے یوٹیوب اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے ٹاپک لکھنا ہے جیسے میں ٹاپک اپنا لکھ رہا ہوں کہ ان کےHow to earn آن لائن آن لائن in english یہ ضرور مینچن کیجے گا in English ٹھیک ہے دوستو کیونکہ یہ ہم نے یہاں سے آرٹیکل لینا ہے تو Google English کو صحیح طریقے سے جو ہے نا generate کرے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے ویڈیوز اپن ہو رہی ہیں تو یہاں سے میں یہ ویڈیو لوں گا کہ earn 500 ڈالر daily from google translate یہاں سے اس لنک کو میں کوپی کروں گا اور پھر میں گوگل پہ جاؤں گا یہاں پہ لکھنا ہے use subtitles ٹھیک ہے تو جیسے آپ لکھیں گے تو یہاں لنکس اپن ہو جائیں گے آپ نیچے آئیں گے ڈاؤن پہ تو یہاں پہ یہ save subs savesubs.com یہ اپن ہوگا یہاں پہ آپ اس کو پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو extract and download کیا تو یہ یہاں پہ open ہو گیا تو یہاں سے میں اس کو text کو download کروں گا یہ دوستو یہ download ہو گیا text یہاں پہ اس کو میں سارے کو select کر کے copy کروں گا یہاں پہ میں گوگل پہ دوبارہ آؤں گا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے text fixer تو یہ پہلا ہی لنک آپ open کر لیں تو یہاں سے یہ open ہو جائے گا تو یہاں یہ دوسری option ہے نا remove line breaks and paragraph breaks یہاں آپ اس کو paste کریں گے یہاں سے remove line کریں گے تو یہاں یہ آپ کا paragraph اس حالت میں آ جائے گا یہاں سے آپ copy clipboard کر کے word open کریں گے microsoft word میں آپ اس کو paste کر لیں گے دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس اب تقریبا دو ہزار words کا جو ہے نا paragraph آگیا ہے آنٹی گل آگیا sorry ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اب ہم اس کو copyright کیسے چیک کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کو مسئلہ نہ بنے اگر اس میں copyright آتا ہے تو کیسے rewrite کریں گے تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو یہاں بتاتا ہوں یا آپ نے simply لکھنا ہے double checker dot com انٹر کریں گے یہ link open ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ ہم اپنا article جو ہے یہ ہم اب چیک کرنے لگے کہ یہ copyright تو نہیں آتا تاکہ article جب ہم اپنی post میں لگائیں گے تو نہ ہمیں google adsense کا کوئی issue آئے نہ کوئی policy آئے نہ مسئلہ بنے یہاں پہ simply paste کرنا ہے یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا اس لیے copy paste کر رہا ہوں تک کیونکہ یہاں پہ صرف ہم ایک time میں ہزار words چیک کر سکتے ہیں یہ loading ہو رہا ہے تو یہ سے loading ہو جاتا ہے تو میں یہ سرچ کروں گا تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ کتنا copyright ہے اور کتنا copyright free ہے اس کو let's see open ہونے دیں یہ ڈپلی چیک کر پہ یہ یہ چیک کرنا ہے یہ بالکل ہی صحیح بتاتا ہے یہ open ہو گیا check plagiarism ٹھیک ہے جب یہ پہ چیک plagiarism پہ click کریں گے تو یہ سرچ ہونے لگ گیا اور یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ article copyright ہے کتنا copyright یہ ہو رہا ہے یہ ہمارے article کو scan کر رہا ہے اور scan کرنے کے بعد یہ بتا دے گا کہ اگر کسی بھی website پہ لکھا ہوا ہے تو یہ کہا لکھا ہوا ہے کتنا percent unique ہے سارا کچھ بتائے گا ٹھیک ہے اور میں آپ لوگوں کو یہ unique بنا کے دکھاؤں گا کہ یہ کیسے 100% unique article ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے دوستو یہ open horus scanning horus total 71% 86 جی دوستو یہ result آگیا ہمارے پاس دیکھیں یہ 18% unique ہے اور 82% plagiarism ہے یہ دیکھیں یہ نیچے لکھا ہو ہے make it unique آپ لوگ نے ایسے نہیں copy paste کر لگ دی نا یہ ہم اس کو rewrite کر یں گے جیسے یہ میں make it rewrite click کیا تو یہ open ہو گیا یہ nیچے آئیں آئیں گے تو یہ option آئی rewrite article اس کو click کرنا ہے rewrite article کے click کرنے کے بعد ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ یہ دوستو یہ ایک ایسا ٹرک ہے کہ یہاں پہ یہ جتنا بھی کاپی رائٹ ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ یونیک بنا دیتا ہے آرٹیکل کو یہ ہو رہا ہے ریڈ آرٹیکل جی دوستو دیکھیں یہ یہاں پہ اب ہمارا یہ رائٹ ہو چکے ہے تو یہاں پہ میں نیسٹ کروں گا یہ اب ہمارا تیار ہے تو یہاں سے ہم دوبارہ چیک پلیگرزم پہ کلک کریں گے تو جیسے ہی میں کلک کروں گا تو یہ یہاں پہ ویسے سیم اس میں آ جائے گا آٹومیٹک یہاں سے جیسے ہی اپ آن ہو جائے چیک پلیگرزم کا تو پھر یہاں سے چیک پلیگرزم کلک کر کے ہم اس کو دوبارہ چیک کریں گے یہ جو آرٹیکل ریڈ آئٹ کا ہوا ہے یہ یونیک ہے یا پلیگرزم ہے تو یہاں سے یہ چیک پلیگرزم کروں گا یہ ابھی ہم بتا دے گا کہ یہ کتنا پرسنٹ یونیک ہے یہاں سے چیک پلیگرزم کلک کریں گے یہ چیک کر رہا ہے اور جیسے ہی اس کی سکیننگ کمپلیٹ ہوگی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کتنی پرسنٹ یونیک آرٹیکل ہمارا تیار ہو چکا ہے تو وہ میرے بھائی جو دوست جو پریشان تھے آرٹیکل نہیں لکھ سکتے تھے ان کے لیے یہ بہت ہی آسان ٹریک ہے وہ اس کو یوز کریں اور اپنا پوسٹنگ کریں اور محنت کریں دیکھیں کوئی کام بھی ہے بغیر محنت کے تو نہیں ہو سکتا کچھ تو محنت کرنی ہی پڑتی ہے تو تھوڑی سی محنت کر لیں آپ انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے یہ دیکھیں یہ میرا وہی جو آرٹیکل ایٹی ٹو پرسنٹ پلیگر آئیس تھا وہ اب ہنڈرڈ پرسنٹ یونیک ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ کر کے کاپی کر کے آپ ڈائریکٹ پوسٹ میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا یہ تیار ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں کوئی بات اگر سمجھ نہیں آئی اور جو بھی آپ مجھ سے ویڈیو دوبارہ بنوانا چاہتے ہیں کسی متعلق تو اس کی بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس کے اوپر ضرور ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا کیا رکھے گا موسیقی